نمسکار میں نشان چترویدی اس وقت ساتھ لوکل لیاڑ مارک پر موجود ہوں سر بھاشا میں کہیں تو یہ وہ جگہ ہے جو کی دیش کی ستہ کی دھوری ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نئے بھارت کے آئیڈیاز نکلتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بھارت کے وکاس کا بیچار ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا کے تمام دیش بھارت کی طاقت کو نمسکار کرتے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دیش کے پردھان منطری شری نریندر موڈی جی سوشکار اور تیوی نائن نیٹ ورک پر آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سب سے بڑا شو پردھان منطری اور پائیو ایڈیٹرز راؤن ٹیبل اور میرے ساتھ جو پائیو ایڈیٹرز موجود ہیں میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے میرے ساتھ تیوی نائن مرہاتی کے سمپاتک امیش کم آبت ہے میرے ساتھ تیوی نائن تیلگو کے سمپاتک رجنی گاندھیں تیلگو پریزل ترپنا تیوی نائن بانگلا کے سمپاتک امریتان شو بھنٹا چاڑی نوشکار تیوی نائن گجراتی سمپاتک کلپا کیکڑی جی میرے ساتھ تیوی نائن کنر سے رانگنات بھارت باز بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹی وی نائن پریبار کے لئے سامنے نکالا آپ کے لئے بہت بہت آبھار پہلا سوال پردان منتری جی اس وقت دیش اس کے پہلے ایک تو بھاتی بھاتی کے بالرز ہے اور فیلڈنگ بھی بہتی ٹائٹ ہے لیکن آپ نے جب مرم کیا ساتھ لکی ایم کا یہ ستہ کی دھوری نہیں ہے یہ سیوہ کی دھوری کی جگہ ہے اور اس لئے یہ جو کلپنا تھی کسی جمعہ میں اور آ کر کہ میں نے جو نام بدلہ وہ پہلے سیون ریس کورس تھا میں نے اس کو لوگ کلیاں دیا کیونکہ میں مانتا ہوں یہ آنے والے ہر کسی کے مند میں بھاو رہنا چاہیے کہ لوگ کلیاں اور لوگ سیوہ کے لئے جگہ ہے یہ ستہ کے لئے نہیں ہے اور لوگ تنتر کا سپیریٹ بھی وہی ہوتا ہے اور میں اس کو جینے کا پل پل پریاس کرتا ہوں لیکن آپ سب پہ سواگت ہے اور آپ سب دیش کے الگ الگ بھاگ سے آئے ہیں تو مجھے بھی آپ کے سب درسکوں کے ساتھ جی بھر کر کے اور کھلے مند سے بات کرنے کا آنند آئے گا پردان منتر جی دیش اس وقت ایک بہت بڑا پر منا رہا ہے لوگ سبہ چناف ہیں آپ نرنتر لگے ہوئے ہیں ہر کوئی دیکھ رہا ہے دو ہزار چودہ دو ہزار انیس دونوں چنافوں کے کیندر میں پردان منتری مودی تھی اگر اس کی تلنا دو ہزار چوبیس سے کی جائے تو کیا آپ کو بدلات دکھ رہا ہے کیا فرق دکھ رہا ہے پہلی بات ہے کہ چناف میرے لیے نیا نہیں ہے میں نے لمبا عرصہ تک سنگٹھن میں رہ کر کے چناو لڑوانے کا کام کیا پھر مجھے جنگی میں پہلی بار گجرات میں چناو لڑنے کی نوپت آئی اور اب ایک اور بھومی کام ہے دیش اور دنیا کی نظروں میں ایک بشیست جمعباری کے ساتھ میں اس چناو کے مہدار میں ہوں دو ہزار چودہ میں جب ہم چناو میں تھے ہم لوگوں کے مند میں کئی پسچن مارکتے وہ دیجی نئے ہیں کون ہے گجراتی جانتے ہیں لیکن لوگوں کے مند میں ایک امید تھی دو ہزار چودہ میں امید تھی کچھ تو کرے گا جب دو ہزار انیس کی چناو میں میں گیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ امید جو ہے وہ بشوانس میں پلٹ چکی تھی اور وہ پریشم پرفارمنس کنسسٹنسی کلیریٹی یہ سارے مل جل کر کے جو دو ہزار چودہ سے انیس تک لوگوں نے دیکھا تو بشوانس تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار چودہ جو امید سے شروع ہوا تھا جو بشوانس دور میں آیا تھا سمجھتا ہوں کہ لیے اپنے آپ کو سمرپید کر دیا میں نے اس کو تو میں نے ایڈریس کیا ہے لیکن اب مجھے ان کی اپیچھوں کو ایڈریس کرنا ہے ان کے ایسپیریشنز کو ایڈریس کرنا ہے اب مجھے ایک نئی اونچائی پہ لے جانا ہے دوسرا دو ہزار چودہ کے چناؤں پہ ہمارے سامنے جو گھڑ بندن تھا وہ سرکار میں تھے ان کے پاس سارے سرکاری ساؤدھن تھے وہ ستہ بچانے کے بھرپور پیہاز بھی کر رہے تھے اور میں تو مکش منتری ساتھ تو بھی مجھے بہت بڑا انہوں نے ٹارگیٹ بنا کے رکھا ہوا تھا تو کئی کٹھنائیوں کے بیچ میں سے ہم لکلتے نکلتے نکلتے جنتہ کے احسیرواد سے اور بھی آگے جائیں گے ایسا میرا پورا بھی سواس ہے پردھان منتری جی آپ روز چار پانچ ریلی کارکرم یہاں سمبودھن کر رہے ہیں لگاتار آپ ٹراول کر رہے ہیں پتہ لگا کہ آپ ویمان میں بھی اپنی فائلے دیکھتے رہتے ہیں ایک سوال مند میں آتا ہے کہ پردھان منتری جی اس دوران اپنے کاریالے کو اس کو کتنا مس کرتے ہیں پہلے تو یہ مرے لیے کٹھنائی ہے یہ جو سرکاری ویوستہ سے میں چلنا پڑتا ہے یہ ہوائی ٹریکٹر ہوتا ہے یہ جو ہمیں جس میں جانا ہوتا ہے ہوائی ٹریکٹر ہوتا ہے تو ساری تو بہت کٹھن ہوتا ہے جب میں مکہ منتری تھا ہم جو ٹراولنگ کرتے تھے تو ہماری اپنی سویدہ تھی ہم مردی پڑے وہاں لینڈ کر سکتے تھے مردی پڑے یہ ہم لینڈ نہیں کر سکتے ان کے ایک نسچید نوم سے تو ایک پرکار سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن میں میں چھے کارکم کر سکتا ہوں لیکن مجھے بھی تین یا چاری کرنے پڑتے ہو ایس پی جی کے کانا مکہ آدھر بائید میری جو سکتے اور جب میں گجرات میں تھا تو میں ہمارا خیلی کوپٹر کہیے بھی بھی اتر سکتا ہے چھوٹی رنوے والے ہمارے جہاج بھی اتر جاتے تھے ادھر یہ ہوتا نہیں ہے تو میرا ٹائم کافی پرابیلنی میں بہت جا رہا ہے تو ایک پرکار سے مجھے گھاٹا ہو رہا ہے دوسرا میں جب گجرات میں دوزار تیرہ کا چودہ کا چناؤں ڈڑا تب تو میرے سامنے بہت بڑی دکھت تھی مجھے کیمپین کے لیے دیش بھر میں جانا ہوتا تھا گجرات سرکار چلانی ہوتی تھی بجیٹ کا سمجھ تھا کیونکہ ہم مجھے مہینے میں سپٹیبر میں گوشت کر دیا تھا پی ایم کانڈیڈیٹ تو اکتوبر نومیمبر ڈیسمبر بجیٹ کا سمجھ ہوتا ہے تو میں دین بھر ٹراویل کرتا تھا دیش کے الگرے کونے میں رات کو نوت بزرز ویجے پہنچ کے اسنان کر کے میں بجیٹ کی میٹنگ لیتا تھا اور میں گجرات کا بجیٹ بناتا تھا ابھی بھی میں روٹین میں بھی میں ویدیش جاتا ہوں تب بھی تو میرے ساتھ بریفنگ کرنے والی ٹیم ہوتی ہے میرے آگے کارکم ہوگی چرچہ کرنے والی ٹیم ہوتی ہے فائلیں ہوتی ہیں کچھ ڈسکسن پوائنٹ ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں ان دنوں ساتھ ساتھ کر لیتا ہوں بہت سی چیزیں میں ارجنس ہے تو دیر رات کا جاتے ہٹ ویو ابھی ہٹ ویو کے لیے میں ایک جن تک انتظار نہیں کر سکتا ہوں تو میرے لیے اس کے لیے آوشک جو بھی میٹنگ کرنی ہوتی ہیں موسم کیسا رہے گا اس بار باریس کیسے رہی ہے اس کے لیے کیا پلان کرنا چاہیے تو یہ مجھے پہلے کرنا پڑتا ہے تو میری اس کی میٹنگیں چلتی ہیں اب سرکار بننے کے بعد بجیٹ آئے گا بجیٹ کی تیاری کرنی ہے سرکار بننے کے بعد مجھے سو دن کا کام کرنا ہے تو اس کی تیاری ہوتی ہے تو ایک پرکار سے میں ان سارے چیزوں کو ایک ساتھ اور میں دسو پرکار کی چیزیں ایک ساتھ کرنے کے اب ٹرینی ہو چکی ہے میری دلوں میں تو میں کر لیتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ مجھے میرے بیاکتی کو میں ٹکڑوں میں نہیں رکھتا میرا ایک بڑا ہولیسٹیک اور انٹیگریٹڈ اپروچ ہوتا ہے تو میرا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام کرتا ہوں تو وہ کام چھوڑ دو پھر وہ کروں تو پھر وہ چھوڑ دو مجھے لگتا ہے کہ بھی یہ کام بھی میرا پورا فوکس رہے گا لیکن اس کام کو مجھے سمیج دینا ہوگا اس کام کو بھی مجھے فوکس رہے گا اس کام کو بھی سمیج دے تو میں بیلنس ایک کرتا ہوں اور شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ یوگا کے ہی کامال ہے جو مجھے بیلنس کرنا سکھاتی ہے اب دو چرن لگ بک ختم ہو چکے ہیں پورے اب تیسرے چرن چناؤ جا رہا ہے لیکن نیتی اور مددوں سے کہیں پہ حیثا لگ رہا ہے کہ چناؤ بھٹک رہا ہے آپ پر وقتیقت حملے ہوتے جیسے ابھی تیلنگانا کے مکھے ہوتری نے آپ کو کوبرا کہہ دیا ہمارے یہاں سنجے رہا ہوتے ہیں انہوں نے راون کہا تھا کہا تھا اور انجیب کا جنم آپ کے گاؤں کے پاس ہوا ہے کئی سارے ویڈیو آتے ہیں جس میں ہوتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی تو آپ ان بیانوں کو کیسے دیکھتے ہیں مجھے چناؤ یہ ہے کہ دکسنری کی ساری گالیاں ختم ہو گئی اب بیچارے کریں گے کیا تو اب ان کو کو کوئی ریسرٹ ٹیم بڑھانی پڑے گی کہ میں موڈی کے لیے کوئی نئی گالیاں کھو جھو کیونکہ ساری ڈکسنری انہوں نے ایک پرکار سے مجھے گالیاں دینے کے لیے استعمال کر لیے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ گرلی بھوک آف ورلڈ ریکارڈ بن جائے گا کہ ایک ویڈی کو ساروزینک جیوان میں اتنی بھدی اتنی جاندہ اتنی بار گالیاں کھانی پڑ رہی ہے لیکن دیکھیں میں تو پرماتمہ میں سردھا رکھنے والا بھی شکلی ہوں میں شیو کا بھی اپاہ سکتا ہوں شکتی کا بھی اپاہ سکتا ہوں اور شیو نے تو ویش پینا چکھا ہے اگر مجھے امروت کی حفاظت کرنی ہے تو ویش پینا ہے میرے جن میں آیا ہے تو میں کروں گا ہمارا لوگ رام کو بھی نہیں چھوڑا ہے کرشن کو بھی نہیں چھوڑا ہے موڈی جی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے پردرمانتری جی جیسے آپ نے بول رہے تھے کہ ابھی دس سال ہو گیا ہے ابھی آپ گیرانٹی دے سکتے ہیں تو ایک طرف آپ کا موڈی کا گیرانٹی ہے دیس کے سامنے اور دوسری طرف ہم لوگ نے دیکھا کہ ابھی راہول گاندی بھی گیرانٹی دے رہا ہے کہ اگر میرا سرکر آ گیا تو ہم ایک جھٹکے میں سارے گریبی دیش کا ختم کر دیں گے تو ابھی دیش کیس کا گارانٹی پر بھروس آ گیا تیکی پہلی بات ہے کہ گارانٹی شبد پر میرا کوئی پاپی رائٹ نہیں ہے تو ہر کسوں کو اپیوک کرنا پڑتا ہے دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو فرجی مال بیچنا ہوتا ہے وہ بھی بڑی پروڈک کا سمیلی دھون کر کے شبدوں کا پروڈک کرتا ہے تب ان کی مصبت یہ ہے کہ ان کو یہ شبدوں کا اپیوک کرنا پڑتا ہے لیکن مان لیجیے گارانٹی وہ ایسے ہی نہیں نکرتی ہے ایک لمبی تفسیہ کے بعد آپ کے شبد گارانٹی بن جاتے ہیں آپ کے شبد کی قیمت بڑھ جاتی ہے میں گارانٹی شبد اپیوک نہ کروں تو بھی مجھے آدھے میں گجرات میں تھا تو میرے ہاں امرینڈی ڈسٹرک کے کچھ لوگ آئے تو اس کے بعد چناؤ ہونا تھا انہوں نے کہا بس آپ اس طرح بول دیجئے ہمارا کام چل جائے گا میں نے کہا میں نہیں بول سکتا میں نے کہا آپ بول دیجئے میں نے کہا ایسے جس چیز کی یوجنا نہیں بنی ہے میں اس کے وشے میں بولے صاحب آپ نے بول دیا بولے بولے وہ رامبان ہے بس آپ بول دیجئے میں اس دن سے بہت سجق ہو گیا میرے گجرات کے لوگوں کے من میں میرے لئے یہ بھاو بنا ہے کہ صاحب آپ نے ایک شبد بول دیا اس کا مطلب اب مجھے اس پر بہت جمعیواری سے جینا پڑے گا اور میں تب سے لے کر کے بہت جمعیوار ہو گیا ہوں کہ میں میرا ہر شبد ایک جمعیواری ہے میرا ہر شبد میری ایک گارنٹی ہے اس روپ میں میں کرتا ہوں باکچیوں نے ان شبدوں کی ڈیویلیوشن کر رہے ہیں میں اس کا کچھ کر نہیں سکتا ہوں لیکن کوئی مجھے بتا دے صاحب ان کے نانا پر نانا آپ ان کے بہشن سجھنے یا لال پیلیور گریبی کی باتیں کی ہیں ان کی دادی انہوں نے گریبی کی باتیں کی ہیں ان کے پیتا جی گریبی کی باتیں کی ان کی ماتا جی جب ریموٹ سرکار چلا تھی تب بھی گریبی اور اب کہہ رہے ہیں ہم کھٹا کھٹ گریبی ہٹا دیں گے ایک جھٹکے میں گریب ہٹا دیں گے کون بھروسہ کرے گا اس میں موڈی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ان کے آلوچنا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن دیش دیکھتا ہے دیش دیکھتا ہے اسی پرگاڑ دے جب میں کا حقب ہے میں آپ کے لئے محنت کروں گا اس دیش کا کوئی بھی وقت میری اس بات پر اویسواس نہیں کرے گا باقی کوئی بھی نیتا کہہ گا میں محنت کروں گا مجھے بتا ہی کتنا بھروسہ کریں گے چھو سمپل صاحبی دیکھا ہے اس کے پوچھانا موڈی کیا رہا کرے گا پوچھانا نہیں پڑتا ہے تو میرا جیون میرے میری وانی اور میری گارنٹی یہ سب ایک ستر مہج یہ ہوا میں سے نکالا ہوش بھاو نہیں ہے اور میں جب کہتا ہوں مجھے کر رہا ہے اب جیسے میں نے دوہزار چیدہ چودہ میں کہا کہ میں گریبوں کے لئے گھر بناوں گا تب مجھے بہتہ نے کہا صاحب کتنا پیسہ لگے گا کیسے کرو میں نے کہا دیکھیں بھے دیش کی ایکنومی کا ڈرائیویں گھوٹس بنے گا کیونکہ جب گریب کا گھر بناتا ہوں تب ایٹے بنا بنایا ویالا کماتا ہے سیمنٹ بنانے ویالا کماتا ہے روزگار ملتا ہے فنیچر بیچنے ویالا کماتا ہے ایک پرکار سے ایکنومی کا ڈرائیویں گھوٹس میں میں نے پورا ایک چیترا خاکا تیار کیا چار کروڑ گھر بنا دیئے دے دیئے کچھ راجی سرکاروں کا بڑا ٹھنڈا ریسپونس رہا تو میڈیا پرکار سے کم ہوا پھر میں نے کہا نہیں بھی اب کچھ پریوار ہیں جو بڑے ہو گئے اور اس لئے میں نے اس بجٹ میں پھر سے کہا اور میں پبلک میٹی میں کہتا ہوں کہ آپ جب چناؤ پرچار میں جاتے ہو تو میرا بھی یہ کام کرنا کہ دیکھنا بھائی کہیں اس گاؤں میں دو چار گھر ایسے ہوں گے جو چھوٹ گئے ہوں گے کسی کو نل سے جل نہیں ملا ہوگا کسی کو گیس کا کنیکشن نہیں ملا ہوگا کسی کو گھر نہیں ملا ہوگا اس کی سوچیں مجھے بھیج دینا کیونکہ میں تین کروڑ گھر اور بنا ہوں وہ ان کے لئے بناوں گا یعنی پکا رول میپ ہے تب جا کر کے گارنٹی پہ بھروسہ ہوتا ہے آپ نے پہلے ایک بات بولا تھا میں نے کام کر کے آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ نے کام کر کے سامنے آ گیا یہ آپ کا گارنٹی ہے دوسرا ہم سی نیسے دیکھ رہا ہے کرناڑک میں پانچ گارنٹی پانچ گارنٹی سے دیشور بھی پچیس گارنٹی تک آ گیا آگے کیا ہو سکتا ہے ہوتا کہ ہے جب یہ ان کا کوئی چیز چلتی نہیں ہے تو ان کو لگتا ہے کہ لوگوں کا دھیان آٹانے کے لیے نئی نئی چیزیں جوڑو نئی نئی چیزیں جوڑو اور اس لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہاں کوئی بچہ اگر آپ کا اینک لے لیتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بچہ اینک توڑ دے گا ڈر لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو ایک بول لاکر دکھا دے تو اس کو لگتے ہیں ہاں یہ بول بڑی چیز ہے آنک چھوڑ دیتا ہے بول پکڑ دیتا ہے یہ لوگ اس سائکولوجی پر کام کر رہے ہیں لینکو پتہ نہیں ہے دیش کی جنتہ بہت ہی سمجھدار ہے ان کے ہر کھیل کو جانتی ہیں وہ پانچ گارنٹی لائے پچیس گارنٹی لائے پچھتر گارنٹی لائے وہ شبدوں کو اوپر نیچے کرے اناپ سناپ بولے اس سے جنمن نہیں بنتا ہے آپ کو ٹی وی میڈیا میں جگہ مل جاتی ہے جمین پہ نہیں ملتی ہے جنوں کی دلمن نہیں ملتی ہے دوسرا انہوں نے ایسی ایسی گارنٹی لائے دی تھی ایک جگہ پہ تو ایک چوراؤں میں انہوں نے تاریخ گلنی جیے ایک دو ایسا دس دن میں یہ ہو جائے گا وہ پانچ سال وہ سرکار رہی نہیں ہوا جی تو لوگوں کو اویسواس ہو جاتا ہے اور دوسرا کے تو یہ ہے کہ ساروجینک جیون میں راجنیتاؤں کی شبدوں کی طاقت اتنی ختم ہو چکی ہے میرے لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑتے ہیں میں وہ اُس برادرے کا نہیں ہوں بابا میں چھو کہہ رہا ہوں کروں گا تو مجھے تو ان کے کان نقصار ہوتا ہے یہ جھوٹ بولنے والوں سے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ان کا نیند اڑا دیا ہے ابھی جو دیا ہے یہ صرف ٹریلر ہے پچھر ابھی باقی ہے کیا چاہ رہ سکتا ہے ایسا ہے کہ وہ نیند ان کو اڑنے کا کارن نہیں ہے میں ابھی بھی مانتا ہوں کہ اتنا بڑا دیش دس سال میں میں نے جو کیا ہے تو اس کے قرارے میں رہا کہ وشفات بن گیا ہے لیکن میری جو سوچنے کا طریقہ ہے مجھے بہت کچھ کرنا ہے اور میں دیش کو بتاتا ہوں آپ کو سنتوز ہوگا آپ کو مدی کو پیار کرتے ہیں آسی بات دیتے ہیں لیکن مان لیجے موڈی سونے سونے والا نہیں ہے میں اس کو اور اونچہ پہ لے جاؤں گا اور نئی چیزیں کروں گا اور مجھے دنیا میں ہندوستان کا جہ جہ کان کرنا ہے جی پہلی بات دیتے ہیں ایک چیز کو لے کر بڑا بھرم ہے اور وہ بھرم یہ ہے کہ بھپک شاروپ لگاتا ہے کہ اگر بی جی پی چار سو سیٹ لے کر آئی تو سمبیدھان بدل دے گی اس دیش میں پہلے بھی چار سو سیٹ لے کر پارٹی آئی ہے دیش میں پہلے بھی سمبیدھان میں سو سے زیادہ سنشودن ہو چکے ہیں ان بیانوں پر آپ کیا کہیں گے پہلی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کتنے سٹھے ہیں آج بھی NDA کے پاس قریب قریب تین سو ساٹھ سٹھے ہیں اور NDA کے سیوائے جیسے BJD NDA میں نہیں ہے تو ان سب کو ملا لے تو آج بھی ہم قریب قریب چار سو سٹھے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں پارلہ مل بھائی پچھلے پانچ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ایسا کوئی پاپ کسی کو کرنا ہوتا تو اسی سمائے کر لیتا تو یہ ترک بھی نہیں ہے ستھے بھی نہیں ہے لیکن یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ان کا اتحاس دیکھ لیتے ساہے جو پارٹی کانگریز پارٹی کے سمیدھان میں کی پبیترتہ کو نہیں مانتی ہے وہ پارٹی دیش کے سمیدھان کو کیسے مانے گی کانگریز پارٹی کے سمیدھان کی پبیترتہ کو نسٹ کرنے کا کام اس پریوار نے کیا ہے انہوں نے سمیدھان کی مریاداؤں کو توڑا ہے کانگریز پارٹی نے اوفیشلی راجپتی کے امیدھان کیا تھا سنجیب ریڈی جی کو اوفیشلی کانگریز پارٹی نے اور ان کی پیٹھ میں چھوڑا بھونک کر کو ان کو ہرا دیا گیا تھا یہ ان کا کھیل ہے انہوں نے سمیدھان کے ساتھ ہمیشہ کھلوار کیا نیرو جی اتنے بڑے لوگتنتر کا چہرہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے سب سے پہلا جو سمیدھان سمسو دن کیا وہ انہوں نے فریڈم آف سپیچ کو رشک کرنے کے لئے کیا تھا پوری طرح انڈیموکرائٹک نیرو جی نے کیا تھا دوسرا اب انہوں نے کیسے کیا بھارت کا سمیدھان اس میں میں تین باتیں موٹی موٹی دیکھتا ہوں ایک تو بہت ہی انہوں نے بیٹھ کر کے بھارت کی جڑوں کو جاننے والے لوگوں نے بیٹھ کر کے سمیدھان کو بنایا اس میں وہ سگند ہے بھارت کے سوشو اس لئے وہ اس کو ایک ساماجک دستہ بھی کہا جاتا ہے وہ سگند ہے دوسرا یہ لوگ آگے کا سوچتے تھے اس میں ایک فیچریسٹک دیش آگے اچھا چلے اس کی ویبستہ بھی ہے اور تیسرا جو شبدوں میں نہیں ہے لیکن پینٹنگ میں ہے پہلا سمیدھان بنا اس کے ہر پیج پر ایک پینٹنگ ہے وہ پینٹنگ ہمیں ہجاروں سال کے ساتھ جوڑنے والی ایک لنک ہے کڑی ہے ہماری سنسکروتی ہماری پرمپرہ ہمارا اتیاس ہماری مانیتہ وہ سب ان چیتروں میں انکیت ہے چیتروں میں تاکہ جلدی دیش سمجھ پائیں لنبا اتیاس لکھنا نہ پڑے وہ چیتروں میں رکھا گیا شبدوں میں ورطمان اور آنے والی کل رکھی گئی تو کل آج اور کل اس کا ایک بہت ہی سنتولیت دستاویج اتیانتہ پویتر دستاویج ہمارا سمیدھان ہے انہوں نے سب سے پہلے سمجھ دان کی موڑ پرت میں جیتنی یہ جو مہان اتیاسک سانسکروتی پرمپرہ والا بھاو تھا اس کو نشٹ کر دیا نئے پرنٹ پرنس اس کو نکال دیا اس کے بعد ایک بھی سمجھ دان کی پرت اس والی پرنٹ نہیں ہوئی ہم نے ابھی جب پارلیمنٹ کا ادھارن کیا تو اوریجینل کی پرت پرنٹ کر کے ہم نے دیش کے بات کیوں کو ایم پیو کو دی کیونکہ اس کے میرے من میں تھا جیسے میں نے سینگول رکھا پارلیمنٹ پر میں نے سمجھ دان کی بھی اوریجینل پرت کی پرت چھپا کے دی کیونکہ اس میں میں نے سمجھ دان کی دوسرا انہوں نے کیا کیا ہماری نیائل ہے سمجھ دان نے جن میں دیا ہے شاہبانوں کا کیسہ ہے سپریم قورٹ نے نینے کیا تھا بوٹ بینک کے لیے سمجھ دان کو سمرپید کر دیا سپریم قورٹ جو کی سمجھ دان کی ایک بہت بڑی اکائی ہے اس کی بھاونہ کو نش کر کے انہوں نے سمجھ دان بدل دیا الاباد قورٹ نے جن میں دیا تھا ان کے چیناؤں کو رت باطل کیا تھا نیائے لے گا انہوں نے سمجھ دان کو کھڑے کچڑ میں ڈال دیا امرجنسی ڈال دیا انہوں نے سمجھ دان کا اپیوگ صرف اور صرف اپنے اکادھیکار کے لیے کیا دیش کی سرکاروں کو 356 کا اپیوگ کر کے سو بار سو بار اس کو ختم کیا اور ایک پردان منتری نے اکیلے نے پچاس بار کیا اور اینی کے پریبار نے کی تو سمجھ دان کو پوری طرح نشٹ کرنا یہ ان کی پوری بار اور دوسرا اپیجمنٹ پولٹیس کے لیے ایک پاور کے لیے دوسرا اپیجمنٹ پولٹیس کے لیے ایک ختم سفتہ کے لیے سمجھ دان کا اپیوگ کیا دوسرا بوٹ بینک پولٹیس کے لیے کیا میرے مند میں تو سوال نہیں جی اور میں تو میڈیا کے لوگوں کہتا ہوں کھوڑی کیا وائناڑ میں سودا ہوا ہے کیا میرے مند میں question ہے کیا وائناڑ میں سودا ہوا ہے کیا کہ آپ کو مسلمانوں کو ریجر اوشن میں حصہ دیا جائے گا بدلے میں وائناڑ جیتا ہو کیسا سودا ہوا ہے کیا بدلے میں دیش میں چناؤ جیتا ہو کیسا سودا ہوا ہے کیا دیش جاننا چاہتا ہے اور آج کھیل کیا چل رہا ہے آج کھیل یہ چل رہا ہے ایس سی ایس ٹی او بی سی کے جو شمیدھان میں آرکشن ملا ہوا ہے اُس آرکشن کو چھیننے کا طریقہ گونڈا جا رہا ہے اور وہ دھرم کے آدھار پر آرکشن دینا چاہتا ہے جب شمیدھان بنا مہنوں تک چرچہ ہوئی دیش کے بدوانوں نے چرچہ کی دھرم کے آدھار پر آرکشن دے سکتے ہیں کیا اور سب نے سمیت بنی دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں دے سکتے ہیں اور بابا ساہب آمدھ کا رکھا تو بڑا بدوت تا پر اس میں بیان ہے سب نے بہت سو بیچاری تمت رہا ہے دیش میں کہ ہمارے دیش میں دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں کڑنا ٹکا نے کیا انہوں نے رات و رات سب مسلم جانتیوں کو حتمہ نکال کر OBC بنا دی ایک سرکولر نکال دیا تھپا مار دیا تو جو 27% OBC کا آرکشن تھا اس کے سب سے بڑے حصے دار یہ بن گئے ان کا لوٹ لیا ڈاکا ڈال دیا تو ان کے لیے سمیدھان یہ ایک خیر ہے کیا اس دیش میں 75 سال میں بھارت کا سمیدھان لاغو ہوا تھا جو لوگ کہہ رہے ہیں بے ایمانی کر رہے 60 سال تک انہوں نے راج کیا کشمیر میں بھارت کا سمیدھان نہیں لاغو ہوتا تھا اگر سمیدھان سمیدھان کی اتنی ہے آپ کو پویتر تا لگتی تھی کشمیر میں سمیدھان کیوں لاغو نہیں کیا آپ نے 370 کی دیوار بنا کر بھارت کے سمیدھان کو یہاں تک کیوں اٹکا دیا آپ نے یہ بابا صاحب کام بیڑ کر کا اپمان ہے نہیں ہے دوسرا جمو کشمیر میں میرے دلید بھائیو بین ان کو 75 سال تک آرکشن کا ادھکار نای ملا ہے کوئی ادھکار نہیں ملا تو رونا کیوں نہیں آیا بھے مہا پر ہمارے ادھویسی بھائیو بہن ان کو کوئی ادھکار نہیں ملا رونا نہیں آیا ہماری مات بہن یں بہن ان کو کوئی ادھکار نہیں ملا کیوں سمیدھان تھا ہی نہیں وہاں ان کا سمیدھان چلتا تھا میں نے سمیدھان کی سب سے بڑی سیوہ کی ہے کہ تین سو ستر ہٹا کر کے جمہ کشمیر میں بھارت کا سوہ میں نے سمیدھان کے پر میرا سمرپن دیکھئے جب بھارت کے سمیدھان کے ساٹھ سال ہوئے میں نے گجرات میں ہاتھی کے اوپر سمیدھان کی بڑی پرت رکھی اور اس کی پوزہ کی اور اس کا بہت بڑا جلوس نکالا اور ہاتھی پر صرف سمیدھان تھا اور دیش راجعہ کا مکہ منتری پیدل چل رہا تھا کیوں میں دیش سواسیوں کے دل میں سمیدھان کی پرتشتہ بڑھانا چاہتا تھا جب ہم پارلیمنٹ میں آئے تو ہم نے سمیدھان دیوست منانے کا پرستاول آئے کانگریس پارٹی نے بیروت کیا اور کانگریس پارٹی کے نیتا جو آج کانگریس پارٹی کے ادھرکش ہیں انہوں نے بیان دیا پارلیمنٹ پہ کہ 26 جنوری تو ہے سمیدھان دیوست کی کیا جرورت ہے میرے لیے سمیدھان ہر سکول میں چرچہ کا بیشہ ہونا چاہیے ہر بچے کی دل میں سمیدھان کی پویترتہ کیلچہ یہ وکیلوں کے لیے عدالت میں دھارائیں کورٹ کرنے کے لیے سمیدھان نہیں ہے سمیدھان ہماری جیون کی پرینہ بننا چاہیے نئی پیڑی کو سکشہ ملنی چاہیے اور میں دیشواجوں کو کہتا ہوں میری تیسری ٹم میں میرے جو پہلے سو دن کے کارکم ہیں ایک میں آج پتہ کھول دیتا ہوں پہلے سو دن میں میرا ایک کام یہ رہے گا کہ سمیدھان کے 75 سال کو سال بھر ایسے مناؤں گا آپ تو کیونکہ اتنا جھوڑ بول رہے ہیں لوگ تاکہ دیش سمیدھان کی پویترتہ کو سمجھے سمیدھان کی مہاتمہی کو سمجھے ہاں میں سمیدھان میں جتنا ادھیکار کی چرچہ ہوتی ہے میں کرتوے کی بھی اتری چرچہ کرنا چاہیے کیونکہ دیش میں کرتوے بھاو بھی جگانا چاہیے تو میں سمیدھان میں ادھیکار کے ساتھ ساتھ کرتوے بھاو کو بلدینے والی بات آنے والے ایک سال دیش میں جم کر کے چلانے والا ہوں ایک چکی بات نکلی رہول گاندی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو نیائے پتر ہے وہ دیش کے وکاس کا ویجن ہے یہ کہنا ہے کہ یہ گھوشنا پتر ہے جو دیش کو آگے لے سکتا وکاس کے راستے پر آپ کو کیا آپ انیلیز کر رہے ہیں چیزوں کو آپ کو کتنا بیوہارک لگتا ہے یہ گھوشنا پتر اور دوسرا آپ نے ان کے گھوشنا پتر کی تلنا مسلم لیگ کے گھوشنا پتر سے کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو مسلم ورٹ کا یوزی نہیں کیا میں نے تلنا نہیں کیا میں نے کوئی کمپریزن نہیں کیا میں نے سیدھا سیدھا سمجھایا ہے گھوشنا پتر دیکھے موڈی جی بہت چندت ہے ایسا ہے کہ ان کو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ موڈی ڈر جاتا ہے موڈی ڈرہا ہوا ہے ہم بولے گے انتو بھوکم پا جائے گا اب ان کو اپنے آنند میں جینے دیجئے اور اس میں کچھ ویجن جیسی بات لگی آپ کو مجھا آنا چاہیے آنے دیجئے کانگریس کا جو آدھک سروے کا بارے میں بات کریں آج کل سو ابھی سیچویشن دیش پہ جو سیچویشن کے سب سے دیکھتا تو یہ جدودت ہے ایکنومک سر رو پہلی بات یہ ہے کی ان کے بہوار سے تو لگتا ہی ہے تیکھیں ان دنوں کافی یوہاں لیڈرسپ ان کی کانگریس چھوڑ کے باہر نکلی ہے اور ان کا ایک مدتہ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کو پوری طرح مامو وادیوں نے کمچہ کر لیا ہے اب وہ ہر چیز میں اس پرکار کا دیش میں لائسنس راج دلانے کے بھول میں ہیں اور مجھے اب لگتا ہے کہ نرسیمہ راو جائے اور اس لیے ان کے دماغ پر مہاو وادیوں کا قبضہ ہے اور ان کی راج نیتی میں ان کی آتما پوری طرح بورٹ بین کی راج نیتی میں فسی پڑی ہوئی ہے تشتری گر میں فسی پڑی ہوئی ہے سو یو سی سی کا بارے میں بہت چرچہ چل رہا ہے اترہ کھڑنے یہ پاس کر دیا ہے دوسرا راج کا کیا حال ہے کیونکہ یہ کرناڑ کا کچھ راج نے اپوس کر رہا ہے کیا یہ راج سے ایلاگ ہو سکتا ہے یا کیندر سے مجھے اثرے ہو رہا ہے کہ ہمارے دیش کے مڈیا نے یہ سوال 75 سال کے بعد کیوں پوچھا دیش آجاد ہونے کے بعد ہر پردان منتری کو ہر سرکار کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جب سمیدان پہ لکھا گیا ہے سمیدان کی بھاونہ ہے تو آپ نے لاغو کیوں نہیں کیا یہ پوچھنا چاہیے تھا سوال تو ان کو پوچھنا چاہیے کہ بھی اتنے سال تک رہے اتنا بڑا دیش چلانا ہے تو کوئی ایک کانون تو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سوپریم کورٹ نے پچیس سو بار گاجے باجے کے ساتھ کہا ہے کہ سرکار یو سی سی پر قدم اٹھائیں جواب ان کو پوچھنا چاہیے دوسرا یہ یو سی سی کی لیکن جو سوال اٹھاتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں جب گوہ کی درب دیکھئے دیش آجاد ہوا تب سے گوہ میں یو سی سی ہے اور گوہ میں سب سے بڑی منورٹیز ہے گوہ میں تو کوئی سمجھنے نہیں ہو رہی ہے سوکچین کی جن کی جی رہے ہیں اور گوہ آج بہت بڑی تیجی سے وکاس کر رہا ہے تو سبھی راجیوں کو اب لگنے لگا ہے کہ اگر گوہ میں سوکسانتی سوکچین کی جن کی سمان ناغرک سے ہے تو راج کرو ہم ہم تو پہلے سے کمیٹیڈ ہیں ہم تو مینی پیسٹوں ہم کہتے آئے ہیں ہم جب کس پرکار سے اس کو آگے بڑھنا کیسے بڑھنا وہ بہوارو بہوار پریسٹیوں میں ہم راستہ نکالتے رہتے ہیں جس پکار سے ہم دیش کی ایکتہ کے لیے سمجھن کو بھی جہاں نہیں تھا وہاں پہنچایا ویسے ہی ہم نے پہلے سے ہمارا کمیٹمنٹ ہے اور یہ کمیٹمنٹ ہماری پولٹیکل آئیڈیولوجی نہیں ہے یہ سمجھن کی بھاونہ کا ہی ہمارا ایکشن ہے سمجھن کی بھاونہ کہتی ہے ڈیش کی سپریم کونٹ کہتی ہے ڈیش کی بھاونہ ہم تو جو دیش کی سمجھن کی سمجھن کی سمجھن کی ہم کو کہا ہے ہم کرنے کے راستے کھوڑ رہے ہیں اور اس لیے جنتہ کا اشیرواد مانگ رہے ہیں پردان مطری جی ایک شن ایسا آیا جب دیش اور ویدیش میں کرونوں بھارتی بھاو بھاو ویبھور ہو گئے ہم لوگ وہاں پر موجود تھے ہم نے دیکھا پران پرتشتہ کے دن پران پرتشتہ کے اگر بات کی جائے تو ویپکش کا یاروپ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی رام مندر پر اپنا حق جبانا چاہتی ہے اسی لیے ہم پران پرتشتہ میں نہیں آئے آپ کیا کہنے اس پر ربو رام وہ یہ اتنی کم سامردوان مانتے ہیں کیا مطلب ان کو اتنا نولیج نہیں ہے پران پتہ پرمیشور پر کوئی ادھگار کر سکتا ہے کیا پربو رام اتنا مہان ویتتیتو اور ایک پارٹی مامولی چھوٹی سی بیجی بھی پارٹی پربو رام کے سامنے کمس نہیں ہے بھائی یہ لوگ کیسی بات کرتے ہیں سچ بچ میں تو پربو رام ان کے بھی ہونے چاہیے سب کے ہونے چاہیے اس پر کسی کا مالکی حق نہیں ہو سکتا ہے یہ سوچی تو ہے لیکن یہ وہ کیوں بولتے ہیں ان کا ہیڈن ایجنڈا جو ہے اس پر پردہ لگانے کے لئے ایسے باتیں بول رہے ہیں ان کا ہیڈن ایجنڈا ان کی وارڈ مہن کو سمارنا ان کی وارڈ مہن کو سمارنا اور اس لئے وہ اس پرگار کی بہانے باجی کر رہے ہیں ان کو لگتا تھا کہ جو رام مندر گئے تو وارڈ مہن گئی وارڈ مہن سمار کرے گی ان کو ڈر یہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا راجیو گاندی نے اپنا ایک کیمپین ایویدیہ سے شروع کیا تھا چونہوی کیمپین اور یہ ان کی وارڈ بھائی نے کہ یہ کھیل کھیل ہوگی تو تم میں اور بیجی میں فرق کیا ہے تو بھاگ گئے آپ نے دیکھا ہوگا کئی چونہو میں یہ لوگ مندیروں میں جاتے تھے اس چونہو میں نہیں جا رہے مار کیا گیا یہ آپ کا کام ہے مجھے بتانا پڑھ رہا میرا کرتا ہے تم بھی مندیر کرو گے تو موڈی میں فرق کیا دیکھیں گے اور اس لئے بھوٹ میں ان کو بچانے کے لئے مندیر جانا بد کر دیا ہے ہو سکتا ہے انٹرو دیکھے سائے ڈرابا کر لے بات الگ ہے تو ان کا خیل بھوٹ میں کے آس پاس ہے ان کو دیش دیش لوگوں کو برد برد ہوئی تھی اس کے بعد ویدان شبہ میں سب سے بڑا اپوزیشن بند کے بجے پی اٹھائے ہیں اور آپ بار بار بنگل میں آئے اس بار بھی آرہ ہے اور کپی بھاری سنکھا میں لوگ آ بھی رہا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے بنگل کا چلوتی کو آپ جو بہت بڑی بھومی کا عدہ کر سکتے دیش کو آگے لے جانے میں سب سے زیادہ سامرت اگر کچھ راجے دے سکتے ہیں تو اس میں ایک بنگال ہے اور بھارت کے اتحاس کو دیکھے تو بھارت کو ساماجی گروپ سے اگر کسی نے شکتی دی تو بنگال کے بھی بھائیچاری کرانتی نے دی بھارت کے کرانتی کی دھارہ کو آجادی کے اندولن میں کسی نے طاقت دی تو بنگال نے دی ہے بھارت کی بیشوک پرتیشتہ بڑی تو بنگال کی کانچہ بنی چاہی ٹاگور جی ہو چاہی بیوکران جی ہو چاہی جنگ چندر بھوس بنگال کا اتنا بڑا یوگدان ہے جس کو دربہ کے سے پہلے لال والوں نے اور ٹی ایم سی والوں نے پچھلے پچانس سال میں اس مہان پرمپرہ کو تحس نہیس کر دیا ہے دیش کو آگے بڑھنا ہے تو پھر سے بنگال کا پنر جاگرن جروری ہے پنر جاگرون جروری ہے اور مجھے پنر جاگرن کے آنس دیکھ رہے ہے دربہ کس نے سورٹ سائٹیڈ ستہ بھوکھے لوگ کبزہ کر کے بیٹھ گئے ایک پولیٹیکل ایڈیولوجی دریون لوگ نے بنگال کو پرباد کر دیا اب انہوں نے بنگال کی جنتہ نے پوری طرح نکار دیا اب ان کے بدلے میں جو آئے وہ ستہ خود کا پریوار خود کی آرٹو کرٹی نیچر اور اس میں ایک ہی سہارہ ان کو دیکھتا ہے جین گوز پیٹھیوں کے خلاف ممتہ جنہیں پارلیمنٹ میں سانسد پکش میں حصہ ہونے بہت بھی کاغل اڑھا رہی تھے تفان کھڑا کر دیا تھا سومنہ چٹر جی کے سامنے تفان کھڑا کر دیا تھا وہ ہی ممتہ جی لیے وہ آج بہت بڑی سونے کی تھالی جی سے پروس آگ سے ہاتھ میں لگ گیا اب وہ ان کی ویل فیر سکرم بھی سب کا ساتھ سب کا سم سم کر وہ تیجوری خرچ کریں گے تو ووٹ بینک کے لیے باقی کہتے ہیں ان کو لگتا وہ مجبوری آجائیں گے جب تک بنگال کو ووٹ بینک کی راجنیتی کے ایک پرکار سے اتند دکھ دائیت پرستیتی سے باہر نہیں نکال گے اور بنگال کے اس مہان پرمپر اور ویراسط اور بنگال کے یوہا میں بہت طاقت ہے بہت سامرت ہے اس کو اگر اوسر دیں گے سماج کے سب برگوں کو ساتھ لے کر تو بنگال کھڑا ہو سکتا ہے اور آج بنگال بی جی پی کو سفکار کر رہا ہے ہم دو یا تین ایمیلے ہوا کرتے تھے آج 80 90 تک پہنچ گئے ہم روک ہم کبھی پارلیمنٹ کے اندر سوچ بھی نہیں سکتے تھے آج ہم سب سے بڑی پارٹی بن کر رہے تو بنگال نے دل سے بی جی پی کو سفکار کر لیا ہے ووڈ کی دنیا میں ابھی ہمیں کبھی بہت ساری کٹھنائیاں آتی ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ جنت ہنسا جس پرکار گوات برد ہے سب سے بڑی چنوکی ہے لوگ تنتر میں سارے دیش میں اب سانتی پون چناؤ ہو رہے ہے کہ پہلے دو کہیں سے ہنسا بانگال کے سوائے کہیں سے گھٹنا ہی نہیں آتی یا تو بنگال سے آئے گی یا کی رہی سے آئے جب ترپورا میں بھی کومیونیسٹ کی گورنمنٹ تھی ہنسا ہی گھٹنا آتی تھی کومیونیسٹ گئے ہنسا ہی گھٹنا بانگال میں کومیونیسٹ گئے بند ہوا لیکن اب ممتہ دی دی وہی راستہ اپنا لیا دور بھا کے لوگ تنتر کے لیے خطرہ ہے اور آج کی راج نیتی بانگال کی بیجے پی چناؤ نہیں دیش کے لیے چناؤ ہے جی دیش اس چناؤ میں بھی دیکھے ہے کہ دیش کا مہلاو نے بجے پی کو بہت اچھی خاصی سپورٹ دیا ہے تو اس بار بنگال کے لیے سپیشل یہ سندش خالی کا جو بھی ہم لوگ سیاترہ میں بھاگیدار بنی چیئے نہیں بنی چیئے اگر ہم بھاج بھارت کی پچاس پرتی ست جن سن کیا کو بھاگیدار بناتے ہیں تو دیش کی اکانومی کو ایک دم سے نیا کھتر میں بل مل جائے گا تو میں گجرات کے میرے کام کو بھی دیکھ میں مہلاو کو سب سے زیادہ ایمپاور کرنے میں تاکت لگا تھا کوئی کہیں کچھ برا تھا اس لئے نہیں مجھے پوزیٹیو لگتا ہے اب جیسے میرے ہاں امول ڈیری ایک بہت بڑا اودھا اپ کے سامنے یا لجت پاپر بہت بڑا اودھا ای دونوں آج کسی بھی کورپوریٹ اب میں نے خادی پر بڑھ دیا آج خادی اتنی تیجی سے بڑھ رہی ہے جی پہلے کی تلنا میں خادی کی بکری خادی میں روز گار خادی کاروبار دو ڈھائی گنا بڑھ دیا لیکن آپ دیکھیں گے تو خادی میں 80% کام کرنے والی مہلائے ہیں ہم نے women بنائے دس کروڑوں مہلائوں کو جوڑا ہے لیکن ابھی دن مہلائوں کو چھوٹے موٹے چھوٹے موٹے کاموں سے کر لیا تو ایم پاور ہوگا نہیں میں اس کو ایک دم سے بریک تھو کرنا چاہتا میں ابھی ڈرون دیدی کا کام اوپ اٹھا جب گاؤں کے لوگ دیکھیں کہ یہ چاہتا ہوں تو ایک تو میرا میرا این جنرل ایک کمیٹ مینٹ ہے اب جہاں تک بنگال کا سوال ہے میں مانتا ہوں کہ سرکشہ ایک سب سے بڑا گنبیر مسئلہ ہے جس پرکار سے سندیش خالی کی گھٹ نہ ہے گھٹی اور جو دبی ہوئی کوئی مات بہن اپنی بیکتی جیوان میں بہار کھول کر کچھ بولنے کی ہمت نہیں کرتی سندیش خالی میں مات کو ملات آنکھ میں سے آنسو نکال آتے سنتا تھا درد ہو کرتا اور پولیٹیکل ہی سیلٹر ملے اور اس پرکار سے بیوستہ ہو تب جا کے بہت بڑی چند ہوتی اور سرکار کسی بیہارت میں ان کی بات سننے کو تیار نہ ہو ہم نے بہین جگی جھوپڑی میں رہتی دیکھا پاتراج جی کر کے ان کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے سب دیکھے کیسے لوگ ہیں میں نے دیکھا پاتراج جی کو ٹکٹ دی نے پھون کیا میں ملا تھا پہلے کو کو دیدی آپ کے پاس پیسے نہیں ہو گے تو ہم کام کریں گے ہم لوگوں کے پاس جائے گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ ریخ دیدی کیلئے ایک بھوٹ دینا لگے ایک روپیو دینا تو مجھے ریخ جی کہہ رہی نہیں ساب میں پیسے نہیں مانگوں گی میں پیسے نہیں مانگوں گی میں ہاتھ جوڑ کے مانگوں گی کہ بوڑ دو مجھے پیسہ نہیں چہیے صاحب جس بنگال میں یہ ناری شکتی ہو وہ بنگال دیش کو آگے لی جا سکتا ہے اس لئے میں مانتا ہوں کہ بنگال میں ناری شکتی یہ ناری کے دوارہ اُتپر رنجو چل رہا ہے اس کا جواب بھی ناری شکتی دے گی اور دکھائے گی کہ ایک ناری ستہ پر بیٹی ہے اور یہ جلم ہو رہا ہے دکھ اس کا ہے مہیلہ کو کوئی ایک سرفرا پوروش بیٹھا ہوتا اور گڑبر ہوتی تو مہیلہ یہ نکمہ ہے ایک ناری کے رہتے ہوتا ہے تو لوگ نہیں سہین کرتے اور اس کے اکان پوروش وں کے بھی درد ہوتا ہے پوروش وں کے درد ہوتا یہ کیسے چل سکتا ہے اور اس کے اکان بنگال میں بہت بہت بڑا پریبرتن میں بلکل ایک سمیں انتظار کرنا ہے سب بنا بنا پڑا ہو چکے ہے لیکن شرط پوار ہو ان کے پاس ایک ایموشنل یا آپ کہیں بھاونک مددہ ہے پارٹی ٹوٹ چکی ہے گھر ٹوٹ چکا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ مہارا شنو میں سب سے بڑی چنو ہوتی ہے بھارتی جنت پکش کے سامنے یہ بھاونک مددہ جو ہے یا ایموشنل کار جو ہے ایسا ہے میں بھی مانتا ہوں کہ اس بار یہ ایموشنل جو ستیتی ہے وہ بی جی پی پکش میں ہے یو تی پکش میں کیونکہ بڑا سامنے کھا کری کی صرف سے نا ہمارے ساتھ ہے نسی پی اوفیشل ہمارے ساتھ ہے اور اس لیے روڑا ان لوگوں نے ایک پریوار کی بھلائی کے لیے اپنے میٹے کو ایسٹابلیز کرنے کے لیے بارہ صاحب کی اتنی بڑی ویراثت بارہ صاحب تو سیو شہینکوں کے لیے جیون کھا دیا تھا تو سیو شہینکوں کے سممان کے لیے جو شہینہ کام کر رہی ہے کا بابلہ ہے یہ پولیٹیکل پروبلم ہی نہیں جی وہ کتنا پولیٹیکل پروبلم بنائے مہارات کی جنت گلے کیسے اترے گا یہ پیورلی انکہ فیمیلی پروبلم ہے جی گھر کا جگڑہ ہے کہ ویراثت کام کرنے والے بھتی جگڑہ ہے کہ ویراثت بیٹی ہے تو بیٹی کو دیں جگڑہ اس کا ہے جی تو سیمپثی کے بجائے نفرت کا بات ہے کہ پریوار کو سنبھال نہیں سکتے ہیں مہارات لوگ کیا سمال یں گے تو سارا ایموشنز ہمارے پکش میں ہے اور دوسرا جو کالخند میں سرکار انہوں نے چلائی سارے کام بھارت کے کے سامنے ہے آپ نے ابھی بیراثت کی بات بیراثت جب تھے تب آپ کے ساب بہت اچھے سمبن تھے آپ سممان بھی کرتے تھے اور میں تب شیو سینا بھی کور کرتا تھا آپ کے پکش میں بھی کھڑے رہتے تھے آپ اب بیراثت کی بات کر رہے تو سوال یہ ہے کی 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 ادھو تھاکرے کو آپ بالا ساپ تھاکرے کا ویراثت کا اتر آدھکاری مانتے ہیں یا نہیں دو چیزیں ہیں بائیولوجی کے لئے تو ان کے بیٹے ہے ہی ہے اس کا تو ہم میرا وہ وشای نہیں ہے جی تو میں اس پر کار لی جی ان کے پریوار میں کچھ ہوا وہ operation کرنے سے پہلے مجھے فون کی بھائی بھائی صاحب کیا سجاب ہے میں نے کہا بھائی دیکھ پہلے operation کرا لی جی آپ باقی چندہ چھوڑ دیجئے شریر کو پہلے کیا دیجئے تو باڑا صاحب کے بیٹے کے ناتے تو میں وہ ان کا مان سمان کروں کروں گا میرے دشمن نہیں اور کل مصیبت ہوگی تو میں پہلا بیکتی ہوں جو ان کی مدد کروں گا پریوار کے جہاں تک باڑا صاحب تھاکرے کے ویچار ہے میں ان کے لیے جیوں گا میں باڑا صاحب تھاکرے کے ویچاروں کے لیے انہوں نے اور میرے پرتی ان کا اتیشے لیا دیں لیکن میں نہیں بولوں گا کیونکہ میں باڑا صاحب کے پرتی میری صدقہ ہے اور اس لیے ان کے پریوار کیا سمجھ ہے وہ میرا ویشہ نہیں ہے میں باڑا صاحب کو آدھر کرتا ہوں اور بھگوان کرے میں جیون بروں کو آدھر کرتا رہوں تو کہتے ہے کہ ہر 2014 میں بھی آتا تھا 2014 میں بھی کہا چناؤ آخری 19 میں بھی کہا چناؤ آخری 24 میں بھی کہہ چناؤ آخری اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ویروضیوں کی بینکرپسی ہے ان کے پاس کچھ نئی چیز کچھ کھو جو چیز ہونی نہیں ہوتی نہیں سمبھاو نا نہیں سوال نہیں ہے اب اس کے لیے آپ کیا بھاگ کر ہو گے جی اتنا بڑا سمیدھان ہے جس دیش کے اندر 900 tv چینل چلتے ہو جی آج وہاں کوئی ڈیکٹیٹر پیدا نہیں ہو سکتا ہے آسمان سے بھی آخر کے پیدا نہیں ہو سکتا ہے جس دیش کے اندر نیال اتنا بیبرانٹ ہو وہ دیش کے اندر کبھی بھی ڈیکٹر اپلا دار ہی ہو سکتا ہے وہ جمان چلا گیا 75 میں دیش نے مسئل لی دوبارہ وہ دیش آہ ہی نہیں کی کبھی کبھار لوگ ایک گصے میں آ کر کہ vote کر دیتے ہیں ویسے BJP کو vote assembly میں بھی زیادہ ملا vote کم نہیں ملا پہلے سے بھی زیادہ ملا سیٹ کم ملی لیکن جو باتیں انہوں نے کی تھی یہ پوری دیر CM deputy CM کے جھگڑنے میں پوری سرکار پڑی پڑی ہوئی ہے deputy CM score کرے کہ CM score کرے اسی میں لگے ہوئی ہیں اب جس پرکار سے کرنا ٹکا میں کوئی ہنمان چالیسہ سنے اپنی دکان میں بیٹھ کر سنے اس لئے اس کو مارا جائے بم بلاسٹ ہو اور آپ یہ کہہ دو بینا جانج کی ہے یہ تو سیلینڈر کا بلاسٹ تھا پھر چھے گھنٹے کے بار کہہ دو کہ بزنر رائیولری تھی اور پھر جاگر پتا چلے تو پیشے پیشے پیف تھی بہت بڑا آتنکوازی شڑی انتر تھا نیہا کا مرڈر ہو تو آپ کہتے کہ وہ بچوں بچوں کا ماملہ ہے تب لوگوں کو بہت جھڑکا لگتا ہے کہ کیا کر رہے ہو بھائی کیا کر رہے ہو تو دوسرا انہوں نے جتنی گارنٹی لے کر گئے تھی ہر گارنٹی میں کوئی ٹیگ لگا دیا کسانوں کو جو چار روپے ملتے جو انہوں بند کر دی ہے بینک روپ این پوری طرح خزانہ کھالی ہو گیا میں تو مانتا ہوں جی دو مہینے کے بات وہ سرکاری کرمچاریوں کو سیلری دے پائیں گے سوال ہے میں سرکار میں مجھے معلوم ہے کہ ان کی ارتباب اتنی خوکلی ہو چکی ہے اتنی تباہی کی اور جا رہے ہیں کہ کچھ بچے گیا نہیں جی اور کانگریس کے لیے پہلے کرناتہ کان تیلنگانہ یہ دونوں ایٹی ایم بن گئے جو حال 36 گھر کا ہوا وہ حال ان کا ہوتے دیر نہیں لگے گی کیوں ایٹی ایم بن گئے 36 گھر تو میں تو کرنا ٹک ہے کہ حال بڑی گمبیر دیکھ رہا ہو جی چون چھوڑ دیجئے جیسے ہمیں بنگال کے لئے کہا کرنا ٹک بھی دیش بہت مہت 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 پون راج جی جو راج ٹیکنولوجی کی جانا جاتا ٹیک ہب کے روپ میں جانا جاتا وہ ٹینکر دنیا میں ہمارے لئے بہت بڑا سنکٹ پیدا ہونے والا ہماری پرتشتہ کو چوٹ لگنے والی اب ان کو راج نیتی کی سبا کو سستان نہیں ہمارے دلی کے ساتھ بھی جگر رہتے ہمارے کمپیڈیشن ہے دلی کو خوش رکھ رکھنے کے لئے سی ایم کیا کرے گا اور اس کے لئے کرنا ٹک کو اور زیادہ لٹا جا رہا ہے تو یہ بہت بہت سنکٹ بن گیا اور میں تو منتا ہوں کہ یہ مجھو مجھو چیئر کھل کے لائے دو دو ڈائی ڈائی سال جو پارلا میں یہاں بھی لائے ہر سال ایک نیا پرائم میسٹ کیا ہوگا جی سو آپ تلنگانہ کو نیا ایٹیم ہو رہا ہیں تلنگانہ پولٹکس کے سب سے دیکھا تو پانچ مہین پہلے وہاں کانگریس کو اور ایک لائف ٹائن آیا تلنگانہ کے سب سے دیکھا تو کائیسا ہے تلنگانہ پولٹکس آپ کائیسا دیکھتے ہیں دیکھیں ایک بہاں لیکر کے جتنے بھی سکیم ہے اس میں بی آیس کا نام آتا ہے ڈلی سرکار بھی پنجاب سرکار کے سامنے بھی تلوہ لٹک رہی ہے سب میں بی آرہ جاتا ہیں اب یہ لوگ کانگریس کے الائنس میں ہیں مطلب بی آرہ بھی انہی کٹے بٹے میں ہے تو تیلنگان آکے اندر اور یہ ڈبل آر ٹیکس ٹیپل آر فیلم تیلنگان تیلو کو فیلم دنیا میں فیمس ہو گئی اب یہ ڈبل آر ٹیکس آیا ہے یہ ڈبل آر ٹیکس اور تباہ کر دے گا ریون تری بہت سارے کرپشن کر رہے ہیں آپ کا سب شدی کر وہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جا رہی کہ جس میں کٹ کمیشن نہ ہو تو تیلنگان پولیٹکس میں اس بارے آپ کا پارٹی کا پیرپرمنس کیسا دیکھ سکتے ہیں پہلی بات ہے لوگ سب کے چناؤ میں پورے دیش میں جو دیکھ رہا ہوں میں اس کو راجیوں کی راجنیتی سے کافی اوپر اٹھ چکا ہے لوگ سب کا چناؤ راجیوں کی راجنیتی سے کافی اوپر اٹھ چکا ہے اور یہ میں اس کو اچھی نشانی مانتا ہوں اور یہ میں نے دوہزار چودہ میں بھی دیکھا 2019 میں سوال پوچھا تھا اس مکہ جواب اس میں بھی ہے 2014 2019 میں تھوڑا بہت بھی راجیوں کی ستھیتیاں سچھبی کا اثر رہتا تھا 19 میں تو کافی کم ہو گئی تو چوبیس میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ دیش کا جنمن دیش کے لیے چناؤ دیش کے بھوش کے لیے چناؤ لوگ سبھا کے لیے چناؤ پردھان مطری کون بنے اس کے لیے چناؤ اس پر کیندری ہے اور جو انڈی الانس کو تکلیب ہو رہی ہے وہ اس ہی بات پر ہو رہی ہے کہ پہلے نام تو بتاؤ آپ کا پردھان مطری کون کس کو دے پھر وہ کہتے پارٹی 272 سیٹ نہ لڑتی ہو تو جیتنے کا تو سوال ہی نہیں ہے جب 272 سیٹ نہیں لڑ رہے ہو تو سرکار بنانے کا پرسنہ جو کم سے کم 200 سیٹ وں سے زیادہ لڑ دے کی نوبت ہی نہیں بچی ان کی یہ حال ہو گیا 400 سیٹ بیٹھے کر کے بیٹھے ہوئے کسی جمانے میں آج 272 سیٹ نہیں لڑا پا رہے ہیں اور اس لئے فارمولار آ رہے ہیں کہ 1 year 1 PM اب میں جو بتائیے کہ مالی یہ کھیت ہے یا تو 10 12 کھیت کسان ہی کھٹے ہو کے کھیت ہے اور 10 12 کھیت تائے کریں کہ اپنے پانی کے لیے ٹیو بیل کرنا ہوگا اور کوئی جانکار وقت بتائیں کہ اگر آپ 100 میٹر یہاں خدا کریں گے تو آپ کو پانی ملے گا اور آپ سب کھیت وں جوڑ بولنے کا کھیل بڑا دیا جی ڈان نون سیریس وہ ستہ کے لیے سیریس ہے دیش کے لیے سیریس نہیں ہم دیش کے لیے سیریس سیریس ہے اتنا بڑا فرق ہے کسی اپنے بار بار بول رہے ہیں کہ جو کوئیلیشن گورنمنٹ میں کوئیلیشن گورنمنٹ میں آؤں گا بھائی اینی چانس جو کیس ارن بی آر اس کو آپ کا جو ڈی ای ہستہ لے سکتے یہ کیوں بھولنا پڑ رہے ان کو ایسا جھوٹ کیوں بھولنا پڑ رہے تھی ان ہوں نے اسم لی کے پہلے بھی ایس ہمارے میں نے پبلک میٹنگ میں کہا تھا ہم ایسا آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں ہم بی پخش میں رہیں گے اور ہم بی پخش چناؤ لڑیں گے تو اس دن جی وہ سمجھ پھر انہوں نے تائے کیا بی جی 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 اور ایک دوسری کو کور کر رہے ہو لو کور فائر چل رہا ہے جو تلنگانہ کا سی ایم جو بڑے بائی مانتے ادھل باد میٹنگ میں آپ کو بڑے بائی سے پکار ابھی جو تلنگانہ کا جو آپ کا چھوٹا بائی اس کا گورنمنٹ کا پرفرمنس کے بارے آپ کا کیا رائی دیکھیں بی آر ایس کو سیلور میٹن دیتا دونوں کو رن اور اپ ہی ہے دوسرے کے دوسری بات ہے کی اگر مجھے بڑا بھائی کہا تو میں ان کا آبھار بیٹ کرتا ہوں لیکن اگر سچ مجھ میں وہ بڑا چھوٹے بھاو ہے تو بھرے سے کچھ سیکھے امانداری سے سرکار چلا ہی جا سکتی ہے امانداری سے دیش کی سیوہ کی جا سکتی مجھے آج پچی سال ہو جائیں گی جی ہی گورنمنٹ کے ناتے سب سے لنبے سمیح تک کام کنے کا موکہ ہے cmpm اکیلے cmkm کہنا تے نہیں cmpm ٹوٹن ملا دے تو دیش میں سب سے لنبے سمیح تک مجھے سیوہ کہنے کا مقابلہ اور ایک بھی داگ نہیں لگتا ہے داگ لگ نہیں لگتا ہے تو سیکھو نو بھائی چھو اگر آپ چھوٹا بھائی میں آپ کو تب کہوں نا مجھے بڑا بھائی اپ کہتے رہ تو میرا بھائی 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 چلے گا جنتا تب دے گی جب آپ بھائی کچھ بھائی کرو تیلنگانہ بہت چچے میں آرہ بھائی چوٹے بھائی بھائی جو تیلنگانہ کے بہت سارے لوگ اور جو وارٹر سینا آپ کا گیارنٹی کے لیے کچھ بول میں کہتا ہوں کہ دیش پویم سوریگر یوجنہ بیجلی کا بیل جیرو کرنے کی دیشہ میں کام کروں گا بھائی یوجنہ کے لیف تیلنگانہ میں ہوں میں کہتا ہوں نل سے جل تو تیلنگانہ میں بھی نل سے جل پریوار کو ملے گا میں کہتا ہوں مفتر آشن تیلنگانہ کے لوگوں ملے گا میں کہتا ہوں ستر سال سے اوپر کے کسی بھی بھیکتی کو علاج کی جمعواری بھوڈی کی تیلنگانہ ستر سال کے لوگوں کو ملے گا تو گارنٹی سب کے لیے ہے جی اب یہ اتنا corruption کے برمی بول رہتے بیفرن سٹیٹ پہ بھی بنگال کا اتنا corruption ابھی نوٹوں کی گڑڈیاں دکھ رہے اس کا کیا کہ بھائی دیش نے کبھی بھی مشین تھک جائے ساب نوٹ گین دے والے بینک میں بھی نوٹ گنتے ہیں مشین لیکن تھکتے نہیں ہیں چوروں کے پیسے گین نوٹے جاتے ہیں اب دیش مدی پر 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 نوٹے نکل رہی ہے سب کو لگتا ہے یہ ڈرگ مافیا یہ آمس مافیا تو دیش کو نفرت ہے جو پوری طاقت سے لگا پہلی بات ہے کی گٹ بندن کو چنانوی راجنیتی تک سیمیت مت رکھی بھارت جیسے دیش میں جا انیک بیویدت آئے ہیں تو ہماری فیلوسوفی کیا ہے ہم مانتے ہیں کی دیش میں جو ریجنل پولیٹیکل ایسپیریشن سا ہے اس کو سمپور اپنے سممان ملے ان کا سواگت ہو ان کو سہکار ہو ویسا نیشنل پولٹکس ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک مین سٹریم نیشنل بھلے پولٹکل پارٹی ہو کتنی بڑی کیوں نہ ہو لیکن ریجنل ایسپیریشن کو مہتو دینا ہی ہمارا مددہ ہے جو ریجنل پولٹکل پارٹی ہوتی ہے ان کا سوابھا بھی لڑائی سٹیٹ میں ہوتی ہے تو اپنے سٹیٹ کے حساب سے سوٹتے ہیں اور وہ اپنی رن دیتی سٹیٹ کے حساب سے بھلا تھے ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کا پریاس کرتے ہیں کوئی جوڑ کر چلتا ہے کوئی دور رہ کر چلتا ہے لیکن ہم ہر راج کا بھلا چاہتے ہم کانگریس کی طرح ہنکار نہیں کر سکتے ہم اکیلے چلیں گے تو انہوں نے یہ تائی کیا تھا کہ ہم کسی بات نہیں کرے گے آج ان کی سٹیٹ کسی راج میں ایک ایمیلے ہو تو اتھنی بڑی پارٹی بھا جا کر گے سب جوتہ کٹے کے لیو اس کے ساتھ بیٹک کرتی ہے یہ حال ہے سو ریجنل پارٹی سٹیٹ 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 مان رہے جو ابھی جو گٹ بندن ہو بی جی پی جنس تیلو دیش گٹ بندن سے فائدہ ہو سکتا فائدہ ہوا تو کیا فائدہ پہلی بات ہے راج نیتی فائدہ نفع کے لیے ہم گٹ بند کرنا ہماری فلوسوفی نہیں ہے پیکٹیکل طور میں جہاں ضرور پڑی ہم کرتے ہیں لیکن مل فلوس ہم سب کا مان سب بنے ہم ریجنل ایسپیریشن ہمارا مل تو میں مانتا ہوں دیش ایسے ہی چلے گا چلنا چاہیے جہاں تک الیکٹرون کا سوال ہے ہم نے ابھی میں گیا تھا آندر میں اور ایک بڑی ریلی کی تھی چندربابو بھی تھے پون کلیان بھی تھے اور میں مانتا ہوں کہ بہت سالوں کے بعد آندر میں ایسی ان پریسیڈنٹل ریلی ہوئی تھی تو اسی دن مجھے بلکل ساف فلنگ آ رہا تھا کہ یہاں کے مت داتا ایک مجبوط سرکار بلکل بلکس پس ٹھینڈ کے مندل اور پریورتن کا موڑ دکھتا ہے سٹیٹ میں تو وہ مہا کا مدداتا دو حصہ میں بٹا ہوا ہے ایک راج میں سرکار کو رکھنا کی نکال دلی میں سرکار کو مجبوط کرنا تو کیسے کر رہا ایسا مجھے مدداتا ہوگا میرا انالیس سب دیشوں کی برس پردیش کی بات ہو گئی جو آپ کی پہچان سے جڑا ہے پردیش گجرات گجرات میں پہلی سٹ تو آپ کو نیر بردیو آ ہی گئی ہے 26 سٹ اس بار کیا لگ رہا آپ کو ہٹرک کریں گے اور یہ بار بار کیا سماج درشتی سے اور آرث درشتی سے گجرات کو ان ٹوٹو ایڈریس کیا ہے سماج کے سب ورگوں کا لیڈرس بی جی پی سنگھٹیم میں ہے چھوٹا سا چھوٹا یعنی وہ بیچرتی کومی جس کو کہتے ہیں ان کے لوگ بی جی پی سنگھٹیم میں آپ کو دکھیں سنگھٹن ہے سر پرسی ہے پورے راج میں آپ کو بی جی ست میں رہتے ہوئے سنگھٹن کو کبھی نگلیک نہیں کیا دوسرا دے ون سے بی جی پی سرکار وہاں گریبوں کی کلیان پر سمر پیت رہی ہے تیسری بات ہے دیکھ میں مانتا ہوں کہ گجرات ایک بہت بڑا اپرچونیٹ کا ٹائم ہے گجرات ایک جمانے میں وارٹر سکیرسیٹی والا سٹیٹ دس سال میں سات سال اکار بینا پانی پریشانی باہر کے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ گجرات میں پانی میں اتنا بجیٹ جاتا تھا لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں نہیں میکسیمم بجیٹ میں بھی جب وہاں تھا پانی میں جاتا تھا ہم نے پانی پر اتنا کام کیا کہ آج لوگوں کو پانی اور پانی جب پہنچتا ہے تو ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے گل نمک کے سوائے ہمارے پاس کچھ نہیں جو ہم بیچے دنیا کو اور نمک میں بھی ہم ڈیپنڈنٹ تھے کوئی ٹرانسپورٹیشن ملے تو ہمارا نمک جاتا تھا اور نمک اتنا کرای زیادہ ملتا نہیں کیونکہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی ہے اور بجن زیادہ ہوتا ہے تو بڑا کٹھین سا کام ہے اور ایک پرکار سے گزرات ٹریڈر سٹریٹ بڑھ گیا تھا اگری کل سٹریٹ نہیں تھا ادیوگ نہیں تھا کوئی مائننگ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس میں سے گزرات دس پرسن گروتھ سٹریٹ بنا اس میں سے گزرات مینی فیکچر بنا آج سمی کنڈکٹر کا ہو رہا ہے کار بن رہا ہے تو ڈائیمن دنیا میں کوئی بھی ڈائیمن لے ریجیے دس مہ سے آٹ ڈائیمن وہ ہے جس پر کسی گزرات دی کار لگا ہے گزرات میں سے بن دنیا میں دس مہ ڈائیمن یہاں ہوتے ہیں تو یہ کارونا سے وہاں پروسپریٹی آئی ہے اور روزی روٹی یعنی ایک پرکار سے آج سفیشن وارٹر والا راج بنا ہے وارٹر ٹیبل اوپر آئے ہیں اور یہ لوگوں کی مہنت سے ہوا ہے سرکار میں تو یہ نرنت کام کو لوگ دیکھتے ہیں اور دوسرا گزرات میں اگر آپ آویلیبل ہیں میں تو چاہتا ہوں کو دیکھ شاید نائنٹین سیونٹین سے ریکار آویلیبل ہے شاید انیس سو سترہ سے دس سال میں سات سال بڑے کومنیل وارس ہوتے گزرات میں نائنٹین سیونٹین سے خند آیا ہے جہاں ایک بھی کومنیل وارس نہیں ہوا آخری کومنیل وارس ہوا دو 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 میں آخری اس کے بعد کومنیل وارس نہیں ہوا تو یہ شانتی اور سرکشہ کا واتار بنا ہے اس کے قارن ہر کسی کو لگتا ہے گزرات ایک اچھا ڈیبلپ ہونے وارا اور جب آپ کام کوئی آروپ نہیں ہے تو یہ سارے چیز ہے جس گزرات کے چھناو نہیں جیتے گزرات کا دل جیتا ہے اور گزرات کا دل جیتا ہے اس نے ایک بہت بڑی طاقت دی ہے جی دل جیتنے کے بعد گزرات مانڈول بھی آپ کا فیمس رہے اپنے وکاس جیتے بھی پریوگ گزرات پھر آت بھی آپ پتا رہے دیکھی کہ اندر میں کر رہے ہیں ذمہ داری کا بہا ایک کتنا آتا خاص طور پر گزرات کو لے کر جب آپ دیکھتے ہیں تو میں بہت ہی ڈیٹیچ بکتی ہو جی میں سنگھٹھن کے کام میں بھی جب گزرات کے بہار تھا تو میں گزرات کی کام کو بلکل اپنے کو دور رکھتا تھا سرکار بننے کے باد بھی پردھان منتری بننے کے باد میں نے کسی مکہ منتری کو ایک بار بھی فون نہیں کیا پر سر آپ جو پردھان منتری ہونے کچھ ہوں میں پترکار کے ساتھ بیٹھ کر دیش کے راجنیت نیتہ کے ناتے میں جواب دے رہا ہوں تو میں یہ ہوں میری سرکار وغیر سب میں یہ سے باہر نکلو گا سوری ہو جی تب تک میں یہ ہوں تو میں آپ کے ساتھ ہوں فوکس ہوں میں یہاں آکر میں پوری ترہ دیش کے کام میں ڈوب چکا ہوں اور اس لئے اور مجھے بھروسہ ہے کہ گجرات میں جو بھی ٹیم بنی ہے اس پر مجھے اتنا بھروسہ ہے میں جب کام کرتا تھا وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے وہ مجھ سے بھی اچھا کریں گے میرا وشوا سے بھوپیندر کی سفلتا کے لیے نریندر یہاں آیا ہے پر ایک پذان منتری کی طور پہ اور راجنیتہ کی طور پہ چونکہ آپ دیش کا نیتروتو کر رہے ہیں آپ گجرات کو دیکھتے ہیں بھوپیندر بھائی کی نیتروتو میں 156 آنا وہ انوبوتی الگ رہے ہوگی دیکھیں گجرات میں اتنے دنوں جو کام کی ہوا ہے سواب آوی جو next 25 year کا کال کھڑ ہے گجرات کے لیے اتتم کال کھڑ ہے اور گجرات مجھے لگتا ہے کہ موقع جانے نہیں دے گا کوئی بڑا بیپاری لوگ ہیں بڑا حساب کتاب دیکھنے لوگ ہیں تو گلتی کرتے نہیں ہے وہ بہت جانج پرطال کر آگے بڑھتے ہیں تو وہ سمجھیں گے کہ گجرات کا سمجھ آیا ہے اور وہ اس پرکار سے گجرات کو آگے بڑھائیں گے سمجھ گجرات کی ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا تھا گجرات میں بیجے پی تو آپ نے حساب سے بڑھیا کر رہی ہے کانگریس کو کیوں اتنا سامنا کرنا پڑا ہم دیکھ رہے جتنی بڑے نیتا کانگریس کے زمانے میں آپ کے دور میں بھی جو بڑے بڑے نیتا تھے کانگریس کے بہت چھوٹا دل تھا لیکن بھیر سارے گھوٹ بنے ہوئے تھے تو کبھی میری کھل کر کے بات بھی ہوتی تھی اور میں کہتا تھا دیکھو بھائی میں چاہوں گا اچھا بیپخش کے روح میں آپ پر فارم کرو اور میں اتنے تک کرتا تھا وہ ہوس میں سوال پوچھتے کوئی تو میمبری سرکار کو کہتا تھا ان کے ہر سوال کو ہوس میں جو جواب دینا ہوگا وہ تو ٹھیک بات ہے لیکن اس کے بعد مجھے دو مہینے میں پتا ہوئے روڑ کا سوال کہا تو مجھے روڑ بنا دینا اس نے گڑڑے کی بات کہی تو میں گڑڑا رکھنا اسی میں وہ لگ گئے تھے دلی سے ان کو کوئی سوچانا آئے گی تو کریں گے یہ بھی ان کا بھاؤ ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ایک تو جو پریورک پارٹیاں ہوتی ہیں اور ایک ڈیموکرٹک پارٹی ہوتی دونوں میں بہت بڑا انتر ہوتا ہے جو فیملی رن پارٹیاں ہوتی ہیں آف دے فیملی بائی دے فیملی فور دے فیملی اس میں باہر لوگوں کے لئے کوئی سکوپ نہیں ہوتا ہے اگر ہم سماج میں سے لوگ اگر کسی کا بیجیانک بیگراؤن ہے وہ بیجی بھی مانا چاہے تو ہم لیں گے کسی کا راج نیتک بیگراؤن ہو سکتا ہے آخر میں تو میری پارٹی کا چاہتا ہوں میری جو سینٹر آئیڈیا ہے میرا جو سینٹر کو ایکٹیویٹی ہے اس سے اگر کوئی جھوڑتا ہے تو پارٹی کو تو بیشتار کرنا ہی چاہیے پارٹی کو بکاس کرنا ہی چاہیے دوسرا ہماری پارٹی میں جو لوگ ہیں اگر ہم نیا بیچار نیا پربا کو آنے نہیں دیں گ تو ہمارے من میں بھی گند پھل جائے گی تو میں تو ہر بار بیتر بھی چنوٹی پیدا کرتا ہوں ہر بار چنوٹی رہی گی ہم ایسے ایسی کمرے میں بیٹھ کر موط سے مولا ہے چلا پانچ سال نکال دے نہیں چلے گا ہر پل میدان میں رہنا ہوگا اور میں چاہتا ہو جو بھی دل لوگوں کو لگتا ہے بھارتی جنت پارٹی دیش کا بھلا کر سکتی ہر ایک سواگت ہے جی ہم بہت بڑے ہو گئے تو کیا ہوا جی نہیں مجھے ہر ایک کے بعد کچھ دینے کو ہوتا ہے کتنا ہی مرآ آدمی کیوں نہ ہو اس کے بات بھی کچھ تو اچھا ہوتا ہے دینے کے لیے مجھے جو اچھا ہو لینا ہے اور میں تو اچھے کو اکھٹا کرنے کیوں کوشش کر رہا ہوں پورا 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 اچھا تو مجھے دھونے میں ہو سکتا ہے مسکل ہو جائے جو ملے اس پر ایک مان تھا انہیں کھڑا میں نے پوچ آپ کو کیا چاہیے تب انہوں نے بولا سر جی میں مدد پوچھنے کے لیے نہیں آئے میں مدد کرنی کے لیے آیا اچھا کیا کرنے چاہتا ہے میں مدد موڈی کو کرنا چاہتا ہے میں ایرون ہو گیا بھائی سب کیا بات کر رہا پوچھنے 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 پاکٹ سے 500 روپیس اور 10 روپیس نکالا سر انہوں نے دیا دیکھیں بھائی سب دیش بہت سنکٹ میں ہے چین کا یودھ شروع ہونے والا ہے ہم دیش کو ہم سدرود کرنا چاہیے اس لئے یہ میرا توفہ ہے موڈی کو پوچھا آئے انہوں نے بولا ایک سندیش ہے یہ سننا چاہیے سب لوگ مدد کرنا چاہیے اور ہر مہنے میں نے 500 روپیس دوں گا آپ پوچھنا چاہیے موڈی جی کو میں بھی نہیں سوچا آپ کے سامنے میں آج آؤں گا بولے آج آیا لیکن دھوربھاگی کا بات انہوں نے نکسٹ مہنے انہوں نے ہارٹ اٹیک سے انہوں نے 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 پیسا لیا ہے یہ بہت بڑا توفہ ہے 500 روپیس میں اس کو پی ایم کیر میں ڈالوں گا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے میں بتا تھا آپ ایک فوجی گھر آیا تو اس کو جتنا پیسہ ملا تھا اس نے گاؤں میں سب ٹوائلٹ بنا دی میں نے من کی بات میں اس کا لیک کیا تھا یہ نہیں دیش میں جب گھچب ہے صلی اللہ میں ان کا ان کو میرا پرنام ان کی آتما کو کیونکہ یہ شروع ہے ردان منطری جی آپ نے اتنے ویست کر ہوں میں آج بھی آپ کی ٹین چار ٹائٹم ہیں ریلیز ہیں روڈ شوز ہیں ہمارے لئے سب نکالا ٹی وی نائن نیٹورک کے لئے میں سب سے پہلے ٹی وی نائن کے پوری ٹیم کو میں بدھائی دیتا ہوں بدھائی اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا نیٹورک بہت بڑا ہے آپ کا درشک سنگھہ بھی بہت بڑی ہے یہ بھی مجھے پتا ہے آپ کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی بہت بڑا ہے یعنی آپ بہت اور میں جب بدیش جاتا ہوں تو مجھے ریفرنس کہیں چاہیے تو میں کبھی جانا ہے تو میں آپ دیجیٹل پلیٹ فارم پہ جاتا ہو تو میں دیکھتا تھا کہ آپ کے پاس current information رہتی ہے تو میں کبھی اس کا اوپیو کرتا ہوں لیکن ابھی تک میرے دیش میں سے کسی کونے سے ملائف intention سے آپ کے ہاں سے کچھ ہوا ہو ویسی ایک بھی جانکاری مجھے کبھی سکایت نہیں ملی ہے مجھے کبھی میرے اور میری ٹیم کو ٹیوی نائن کو کبھی فون کر کے نقصان ہو جائے لیکن دیش کا نقصان ہو ایسا آپ نے کبھی کیا ہو ایسا میرے پاس ریپورٹ نہیں آئی اور ایسا میڈیا دیش کے لیے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو میں تو آپ کے ٹیم کو اور سب کو بہت بہت بد